ابھی میں نے ایک تصویر دیکھی ہے جس میں ہمارے مشہور عالم دین اور مبلغ مولانا تارک جمیل مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کر رہے ہیں دو روز قبل اسی طرح کی ان کی تصویر جو تھی وہ نیو مدینہ کے خلیفہ جی کی واپسی پر تھی اور یقیناً وہ آپ نے بھی تصویر دیکھی ہوگی کس فرینکنس کے ساتھ اور کس خوشی اور جذباتی انداز میں دونوں آپس میں گلے مل رہے ہیں ان دو تصویروں نے مجھے جو ہے یہ آج کی گفتگو جو ہے وہ اس کے لیے مجبور کیا ہے تو میں آپ سے مولانا تارک جمیل کے حوالے سے ان کی دینی اور سیاسی خدمات پر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ گفتگو کروں گا یہ میرا ذاتی تاثر ہے میں کوئی ان کے بارے میں فتوہ دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں صرف ہلکی پلکی گفتگو ہے تو ان کے جو سنجیدہ متاثرین ہیں وہ اسے دل پر نہ لیں کیونکہ وہ مولانا کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں اور میں ان کی جو سیاسی اس وقت کی ایکٹیوٹیز ہے زیادہ میری بات اس حوالے سے ہوگی مولانا صاحب بڑے عرصے سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور بہت کامیابی کے ساتھ انہوں نے شو بیز کے بڑے بڑے جو گمراہ اداکار ہیں خاص کر کے جو فیمیل ایکٹرسز ہیں ان کو سرات مستقیم پر لانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے آپ کو اگر یاد ہو تو اداکارہ نرگس اسے بھی مولانا صاحب نے اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور پھر مولانا صاحب کی دینی تربیت کا یہی اثر تھا کہ نرگس نے سٹیج کو خیرہ بات کا اور پھر ایک دن مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے مزید دینی تعلیم کے لیے وہ سعودی عرب بھی گئی تھی لیکن دروہ خبر کردن راوی کے ان دنوں سنا ہے کہ نرگس دوبارہ سٹیج کی دنیا میں واپس چلی گئی ہے اور اس نے مولانا صاحب کی جو تربیت تھی اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے آج کل چونکہ وینا ملک بہت ان ہیں اور جس طرح وہ ٹویٹر پر نون لی کے خلاف ایکٹیو ہے تو اس کا بھی پس منظر یہی ہے کہ اس نے بھی ساری زندگی فلموں میں کام کیا ہندوستان میں جا کر بھی بہت گل کھلائے لیکن پھر مولانا صاحب کی ذاتی توجہ سے وہ بھی دین کی طرف راغیب ہوئی اور پھر مولانا اس نے شادی بھی کر لی بعد میں جب اس کی شادی میں کوئی تنازہ وغیرہ پیدا ہوا تو ایک لائیو شو میں مولانا صاحب نے وینا ملک اور اس کے شوہر کی صلاح بھی کروائی مولانا صاحب کی دینی تربیت کے بعد پھر وینا ملک نے سیاست کی طرف رخ کیا اب یہ مجھے علم نہیں کہ یہ سیاسی تربیت اس کی کس نے کی البتہ عمران خان کے ساتھ اس کی کچھ تصویریں موجود ہیں اور ان دنوں وہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کا حصہ ہے یا نہیں یہ تو مجھے علم نہیں لیکن وہ اپنی ٹویٹس کے ذریعے تحریک انصاف کے ایجنڈے کو کافی آگے بڑھاتی رہتی ہے مولانا تارک جمیل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب شو بزنس کی بجائے ہمارے خلیفہ جی جو ہیں نیو مدینہ کے ان پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں آئے دن ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں امریکہ جانے سے پہلے بھی ان سے ملے امریکہ سے واپسی پر بھی ملے اور وہ تصبیر بھی آپ نے دیکھی کہ کس بیتابی اور جذباتی انداز میں دونوں نے ایک دوسری کو جپی ڈالی اور مولانا صاحب نیو مدینہ کی مشہوری کے لیے کوئی موقع جانے نہیں دیتے جہاں بھی انہیں کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو خلیفہ جی کی اور ان کی ریاست کی تعریفیں بھی کرتے ہیں مولانا تارک جمیل زیادہ در ملاقاتیں جو ان کا تبلیغی مشن ہے اسی حوالے سے کرتے ہیں سیاستدانوں سے شو بیزنس کے لوگوں سے کھلاڑیوں سے یہ ساری ملاقاتیں ان کی اسی حوالے سے ہوتی ہیں کہ وہ تبلیغ کیا جو ہے ان کا ہنر اسے استعمال کر کے لوگوں کو سرات مستقیم پر لائیں لیکن انہوں نے اب ایک ملاقات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن سے کی ہے یہ ملاقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی ملاقات ہیں ایسے تو ان دونوں کا آپس میں گہرہ مذہبی تعلق ہے ایک ہی مطبع فکر سے دونوں کا تعلق ہے مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ دیو بند کے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی دیو بند کی ایک شاخ جو ہے وہ یہ تبلیغی جماعت ہے تو اس لئے ان دونوں کا جو مذہبی کنیکشن ہے وہ کافی مضبوط ہے اور ان کا آپس میں ملنا جو ہے وہ کوئی بظاہر اچمبے کی بات نہیں لیکن اگر آپ اس ملاقات کو اس فوٹو شوٹ میں کے بس منظر میں دیکھیں جس میں خلیفہ جی کی واپسی پر مولانا تاریخ جمیر بڑے بیجا ججباتی انداز میں ان سے جپی ڈال رہے ہیں تو پھر آپ کو بات کو سمجھ میں آئے گی بات کو سمجھانے کے لئے تھوڑا سمیں اور آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ دو تین روز قبل ایک تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل اور ایمان کے پاس گیا تھا اور پھر مولانا فضل اور ایمان نے اپنی تقریر کے دوران بتایا کہ یہ لوگ مجھ سے این نارو مانگنے کے لئے آئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نہ تو چیئرمن سینٹ کو این نارو دوں گا اور نہ ہی وزیر آزم کو این نارو دوں گا اب اس مشن کی ناکامی کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے مولانا تاریخ جمیل نے اپنے ذمہ لی ہے اور وہ اپنا جو مذہبی کنیکشن ہے اسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح وہ مولانا صاحب کو منحا لیں اور اپنے جو ان کے لئے ان دنوں خصوصی دوست ہیں ہمارے خلیفہ جی عمران نیازی صاحب ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور انہیں مولانا فضل الرحمان سے این نارو لے کر دے دیں مولانا تاریخ جمیل اور مولانا فضل الرحمان کے ملاقات کا جو نتیجہ ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان پر مولانا تاریخ جمیل کا جادو جو ہے وہ اثر نہیں دکھا سکے گا کیونکہ مولانا فضل الرحمان سیاسی اور مذہبی دونوں حیثیتوں میں ان سے بڑے ہیں اور وہ کسی طرح بھی ان کے اثر میں نہیں آئیں گے اور نہ ان کی جادو بیانی جو ہے مولانا تاریخ جمیل کی وہ یہاں پر کوئی اثر کرے گی جب سینٹ میں شیئرمن کے خلاف تحریکے ادم اعتماد پیش کی جائے گی تو اس کی گنتی کا نتیجہ ہم سب کو یہ بتا دے گا کہ خلیفہ جی کا جو یہ نیا این آر او مانگنے والا مشن تھا یہ کامیاب ہوا ہے یا یہ بھی پہلے ہی طرح ناکام ہو گیا ہے اور اب مجھے اجازت اور میں جاتے ہوئے آپ سے ہی کہوں گا کہ آپ ہمارا آر ایم ٹی وی لندن کا چینل جو ہے یوٹیوب پر اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر یہ ویڈیوز آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیجز ہیں کریاں کریاں اور راشد مراد انہیں لائک کر لیں تاکہ ہمارا ویڈیو ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے اب مجھے اجازت اللہ حافظ